السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنَنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٍ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی وجعل لی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین قرآن حکیم کے چھبیس میں پارے میں سورہ قوف ہے اور سورہ قوف کی آیت نمبر سولہ سترہ اور اٹھارہ کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ اس طرح ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ اور اللہ فرما رہا ہے اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں جو کوئی وسوسہ اس کے جی میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيرِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيمِ جبکہ لے لیتے ہیں دو لینے والے ایک دائیں بیٹھا ہوا اور ایک بائیں بیٹھا ہوا مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ کوئی لفظ کوئی بات انسان نہیں نکالتا مراد مو سے مگر یہ کہ اس کو ایک دیکھنے والا گواہ رہنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ سور قوف کی تین آیات ہیں یا دیہانی کے طور پر ان کا مطالعہ کریں گے سور قوف سے قرآن حکیم کی آخری منزل کا آغاز ہوتا ہے سات منزلیں قرآن حکیم میں ہم جانتے ہیں اور یہ دور صحابہ سے تقسیم کا معاملہ چلا آ رہا ہے چنانچہ اکسا صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں عام طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کا اعتمام کر لیا کرتے تھے معمول کے مطابق بات کے دور میں ہے کہ تیس باروں کی تقسیم ہوئیں کہ چلو ایک ہفتے میں نہیں تو ایک مہینے میں تو تکمیل ہو جائے اب یہ الگ بات ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ یہ تیس کی تقسیم پر بھی ایک مہینے میں تلاوت مکمل ہو پا رہی ہے تو کہیں سے بات اٹھیں کہ کیا تین سو ساٹھ حصے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ چلو سال میں تو دنیا کی اہم ترین کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لو ہم اس ہر شخص اپنا جائزہ لے تنظیم اسلامی میں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے رفقہ اپنی بھی اور اپنے رفقہ کی بھی تربیت کے اعتبار سے اور قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبودی کے اعتبار سے تو جہاں ان سے ہم تقادہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ترجمے کا مطالعہ ہو تفسیر کا مطالعہ بھی کریں قرآن حکیم کے محافل میں بھی شریک ہوں وہیں باقاعدہ قرآن حکیم کی تلاوت کا بھی اعتمام کریں اور یہ نماز کے اور دروس قرآن کے درس دینے کے علاوہ ہے جی اور اس میں بھی ہم نے چاہا کہ ہمارے رفقہ تنظیم کوشش کریں کہ روزانہ ایک بارے کی تلاوت کا معمول ہو اللہ مجھے بھی توفیق دے رفقہ تنظیم کو بھی اور آپ سب ہم سب لوگوں کو اللہ توفیق اتا فرمائے بارحال تو پہلی بات تو ہے کہ قرآن حکیم کی سات منزلیں اس ساتھویں منزل کا آغاز سورہ قوف سے ہوتا ہے اس آخری منزل کا جو مرکزی موضوع وہ آخرت ہے درمیان میں مدنی سورتیں ہیں وہ سورہ حدیث ستائیسوہ پارہ اس کی آخری سورہ اور اٹھائیسوہ پارے کی نو سورتیں وہ دس سورتیں سوہ پارہ وہ مدنی سورتیں ہیں اور آخری پارے میں دو مدنی سورتوں کے علاوہ ایک اور ایکسپشن اور بقیہ سارا آخری منزل کا بیان جو ہے وہ آخرت کے موضوع پر ہے اور اس میں بھی اکثر وہ سورتیں خاص ہو پر آخری دو پارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی کے بعد اول دور میں نازل ہوئیں جس میں ایک فکر آخرت کا موضوع زیادہ نمائی ہو وجہ کیا ہے ایک قاری قرآن ہے قرآن کا فہم حاصل کرنے والا قرآن کا پڑھنے والا سمجھنے والا شروع سے قرآن ایک کریم پڑھتا آ رہا ہے یقیناً دیگر مقامات پر بھی آخرت کا تذکرہ آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ شریعت کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے تقادے کیا کرنے کے کام ہیں کیا نہ کرنے کے کام ہیں کیا ڈوز ہیں کیا ڈونس ہیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے البتہ ان عمال کے کرنے پر احکام پر عمل درامت پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے آخرت کا عقیدہ یہ جتنا مضبوط ہوگا عمال اتنے درست ہوں گے یہ جتنا مضبوط ہوگا ہم سیدھے اتنے ہوں گے اور جتنا آخرت کا یقین نہ ہو مرنے کا یقین نہ ہو مرنے کے بعد کا یقین نہ ہو مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین نہ ہو کل کے حساب کتاب کا کل کی ایکاؤنٹیبلٹی کا یقین نہ ہو بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کی حکمت محسوس ہوتی ہے کہ بندہ شروع سے قرآن کا اکثر حصہ پڑھ آیا احکام آگئے کرنے کے کام نہ کرنے کے کام ڈوز آگئے ڈونٹس آگئے اب آخرت کا یقین اس میں بڑھتا چلا جائے تو آخری حصے میں آخری منزل میں کہیے فکر آخرت کا موضوع ان میں بھی سور قوف ہے پہلا رکو تین رکو ہیں پیتالیس آیات ہیں پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان ہے جو اللہ زمین آسمان کو بنانے والا پورے نظام کو چلانے والا تمہیں پیدا کرنے والا ہے نا اس کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل کام نہیں دوسرے رکو جس کی تین آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے تو اللہ کی قدرت کا بیان پہلے رکو میں اللہ کی صفت قدرت کا بیان پہلے رکو میں اور اللہ کی صفت علم کا بیان دوسرے رکوں میں یہ دو صفات ہیں جن کے ساتھ بار بار قرآن میں کل کا لفظ آتا ہے اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے کیوں کبھی یہ احساس کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے ہی ہاتا ہی ہاتا بڑے بہت دور کی بات ہے کبھی یہ خیال آتا ہے ایک ایک بات ریکارڈ پر ہوگی بعض فلسفیانہ افکار رکھنے والے جو خدا کا بھی تصور رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ خدا بڑی شخصی ہے سب سے بڑی شخصی ہے تو وہ میکرو لیول کی باتیں تو جانتا ہے میکرو لیول پر اس کو بودر ہونے کی کیا ضرورت ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ لیکن نہیں اللہ کہتے ہیں اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے ہر بات کیسے ریکارڈ پر ہوگی جہاں ان کے بارے میں شبہات زیادہ تو انہی دو کے تعلق سے اللہ کی دو صفات کا تذکرہ بھی زیادہ اور ان دو صفات کے حوالے سے لفظ کل اللہ تعالی نے بار بار استعمال فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اب آئیے ان تین آیات کا تھوڑا سا مطالعہ کر لیں اگلے رکو بھی سمجھ لیتے ہیں پہلے رکو میں اللہ کی صفتِ قدرت کا بیان دوسرے رکو میں اللہ تعالی کی صفتِ علم کا بیان تیسرے رکو میں اور مضامین بھی ہیں آخرت کے نتائج کا بیان ہے تو جو اللہ قادر ہے تمہیں پیدا کرنے پر دوبارہ جو اللہ خوب علم لگتا ہے کہ سب کچھ وہ جانتا ہے تو یہ صرف فوردہ سیکھ آف انفرمیشن نہیں ہے کہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے جیسے کہ گوگل کے ذریعے بڑی معلومات ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ سے فوردہ سیکھ آف انفرمیشن نہیں دی جاری تمہیں بلکہ اس لیے کہ کل تمہارا محاسبہ ہونا ہے کل تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس گزاری بھی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے اور کل نتائج سامنے آئیں گی ان نتائج کا تذکرہ سور قوف کے آخر حکومے آتا ہے پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کی نماز میں عیدین کی نماز میں اس کا احتمام کرتے تھے سور قوف کی تلاوت کا اور کبھی جمعہ کے بیان میں حضور سور قوف کو تلاوت فرماتے تھے ایک صحابیہ کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں حضور سے سن سن کر سور قوف کو یاد کر لیا تو یہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ سورتوں میں اور معمولات میں شامل سورت بھی ہے اب آئیے اس کی تین آیات کی یاد دہانی فرمایا سور قوف کی آیت نمبر سولہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہمارا مسلمان ہیں یہ جملہ ہمارے لئے سادہ ہے لیکن آج اگر گوگل پہ گوگل کریں جا کے تو ایتیزم فاسٹس گروئنگ کونسپٹ ہے ریلیجن نہیں کہہ رہا ہے اس کو یقیدہ کہہ لیں تھوڑی دیر کے لئے یہ خدا ہی کا انکار ہم ہی ہم ہیں ہم خود ہی پیدا ہوگے خود ہی مر جائیں گے یہ دہری والا تصور تو یہ الفاظ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ اللہ فرماتو یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہاں مسلمانوں کے دنمیان اس بحث کی ضرورت نہیں ہے مگر غیروں کے افکار جو ہمارے ہیں بھی پروان چڑھ رہے ہیں اور ہماری جدید نسل کے ہماری نسل کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی کلام کرنے کی جواب دینے کی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے یہ اپنی جگہ کرنے والا کام لیکن بہترحال سادہ سی بات مخلوق ہیں تو اوقات میں رہے بندے ہیں اوقات میں رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانِ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَا عَلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کہ جو کچھ اس کے جی میں وسوسہ آتا ہے وسوسہ یہ بھی بیان ہوا کہ وہ ایک خیال سا دل میں آنا یا ڈالنا جو برائی کی طرف مائل کرنے والا ہو شیطان بھی کرتا ہے اَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ اِمْنَاسِ وسوسے ڈالتا ہے ایک نفس امارہ والا لگا ہوا ہمارے ساتھ سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن میں تیرہویں پارے کے آغاز میں وَمَا عُبَرْيُ نَفْسِ اِنَّا نَفْسَ الْأَمْمَارَةُمْ بِسُو نفس و برائی کی بڑی شدید دعوت دیتا ہے ہاں اللہ نے انسان میں دونوں صلاحیتیں رکھ کر امتحان میں ڈالا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تقوی کی صلاحیت بھی دی ہے خیر کی بھی دی ہے اور شر کی بھی رکھی اسی میں امتحان ہے وَنَبْلُوْقُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْدِ فِتْنَةِ بدلتے حالات خیر و شر یہ کس لیے ہم تو بارے امتحان لے رہے وَإِلَيْنَا تُرْجِعُونَ تم ہماری طرف لوٹائے جاؤگے تو بہرحال یہ دوسوسہ کیا ہے برا خیال دل میں آنا لانا یا کسی کی طرف سے ڈالا جانا ہمارے دو بڑی دشمن ایک ہمارا اپنا نفس ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے اتنا کہ کبھی وہ اس کی خواہش معبود کا درجہ اختیار کر لی تھی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا یہ تو چوبیس گھنٹے کا مسئلہ ہے کہ جہاں عملی اعتبار سے کئی مرتبہ شرک میں مبتلا ہو جانے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ یعنی معبود بنا لیا ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اس کے مقابلے میں نفس کی چاہت ہو اور نفس کی معنی جائے تو اس وقت معبود کون ہوا یہ شرک نظر نہیں آتا باقی امت کو فارغ کرنا بقول ابو الکلام آزاد مرہوم کے اتنی تو ہم نے لوگوں کو مسلمان بنانے پر مہندت نہیں کی جتنا ان کو کافر قرار دینے پر مہندتیں لگا دی ہم نے یہ نظر نہیں آتا یہ رودانہ کا مسئلہ ہے ایک ویسے خواہش ہے دوپیر میں کیا کھائیں حلال چیزیں بہتیں کھا دو لیکن ایک اللہ نے کسی شہ سے رو دیا وہ کھانے کی خواہش اور اس پر عمل درامت تو بھی کیا ہے اس لمحے نفس کیا ہے معبود ہو گیا بارحال اللہ فرما رہا ہے ہم نے پیدا بھی کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ نفس میں جی میں خیال اٹھتا ہے وسوسہ اٹھتا ہے یا آتا ہے ایک بندہ خیال خود بھی لاتا ہے ایک نفس کی اکساہت بھی ہوتی اور ایک شیطان کی طرف سے بھی حملہ اور شیطان اکیلہ نہیں من الجنتی ورناس پوری پارٹی ہے جس کو قرآن حضو الشیطان بھی کہتا ہے اللہ ان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرمائے تو یہ اندر کے خیالات جو اٹھتے ہیں یا وسوسے جو آتے ہیں یا ڈال رہا ہے شیطان اللہ فرما دم اس کو بھی جانتے ہیں اسی پر ہلا دینے والا وہ مقام ہے نا سورہ البقرہ کے آخر رکوع میں البقرہ آیت نمہ دو سو چور آسی میں اللہ کیلئے وہ سب کو جو آسمان و زمین میں ہیں اور تم وہ جو تمہارے جی میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تو محاسبہ کر لے گا کیا دعا سکھائی گئی ہمیں اللہ محاسبنی حسابیں یسیرہ اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہے اللہ کا رسول فرمایا کہ عائشہ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ آپ نے فرمایا کہ جس کا کھولا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا ذرا انویسٹیگیشن ہو چار سوالات کوئی ہم سے کرے ہم چھپ دھیر دھیر ہو جاتے ہیں ہمارا روسپ کا معمول ہے بیٹا ہمیں گھومانا چاہتا ہے معاف کیجے گا سمجھ رہے نا ہم دو سوال کرتے ہیں وہ دھیر ہو جاتا ہے ایمپلائی گھومانا چاہتا ہے مینجر دو سوال کرتا ہے وہ دھیر ہو جاتا ہے کمپنی میں بڑا مسئلہ ہوا کمیٹی بنائی جاتی سینئرز کو بٹھایا جاتا ہے وہ چھ سوال کرتے ہیں اگلا دھیر ہو جاتا ہے اب آپ عدالت تک چلے جائیے ہم بندوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اللہ کو جسٹیفائی کریں گے یہ آسان حساب کی دعا سمجھیں اس کو اللہ مجھے اور آپ کو یقین دے اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ اس کا کھولا اور اللہ نے پوچھا تو محاسبہ کرے گا اور ہاں اسی کو پھر مفسرین نے محدثین نے لکھا عمال تین قسم کے ہیں نا ایک دل کے عمال ہیں ایک زبان کے عمال ہیں اور ایک جوارح دیگر اعضاء کے عمال دل کے عمال مشہور ہم سمجھے بس نیت کرنا اِنمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَاتُ ٹھیک ہے وہ نیت تو ہے یہ تکبر کہاں پیدا ہوتا ہے جی یہ دل کا عمل ہے گناہ کا حسد کہاں پیدا ہوتا ہے مال کی محبت کہاں پیدا ہوتی دوسرے کو حقیص سمجھنا یہ خیال کہاں آتا ہے حبے جا منصب مجھے ملے شیطان کہ یہ تو گڑڑڑ کا مسئلہ تھا میں ڈیسرف کرتا ہوں آدم تھوڑا ڈیسرف کرتا ہے جا منصب مجھے ملے یہ دل کا مسئلہ دکھاوے کا شوق دل کا ریاکاری کا شوق دل کا اور یہ کبائر ہیں بڑے گناہ ہیں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے اور دل کے عمال اور بھی ہیں شکر کے جذبات کہاں ہوتے ہیں دل میں توقع کے جذبات کدھر ہوتے ہیں دل میں سبر کے جذبات کدھر ہوتے ہیں دل میں احسان مندی کے جذبات کدھر ہوتے ہیں دل میں یادِ الٰہی زبان پر وجود دل میں بھی اللہ ہم تو یہ بڑا موضوع ہے بہرحال فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں رگ جانج اسے کہتے ہیں وہ کٹ جائے ختم اس کی ترجمانی بڑی پیاری ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ سے قریب ہیں ہمارا رب ہم سے اس سے زیادہ قریب ہے البتہ ایک تشریح علم اور قدرت کے اعتبار سے اور محتاط الفاظ اپنی شان کے اعتبار سے ہم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے مگر وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے کیوں یعنی کیوں نہیں سمجھ سکتے لئی سکمیت رہی شئی اللہ کی مثال کی مانن بھی کوئی شئی نہیں ہمارا مخلوق جب بھی کچھ مثال دیں گے اپنے تجربات اور مشاہدات میں سے دیں گے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی شئی مخلوق ہے اور مخلوق کے مثال معاد اللہ خالق کے لیے دیں گے تو ہو جائے گا شرک تم دیں نہیں سکتے تو ہاں اللہ قریب ہے بعض نے فرما اپنے علم و قدرت کے ساتھ سر آنکھوں پر بہتر مزید ترجمانی کیا ہے اپنی شان کے مطابق کیا کہتے ہیں ہم ایمان مجمل میں آمن تو باللہ ہی آگے کیا ہے کما ہوا میں ایمان لیا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے بی اسمائی و صفاتی ہی اپنے اسماء اور اپنی صفات جیسا ہے میں نے ویسا اس پر ایمان میں لیا ہوں تو اللہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ وہ ہے اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں اللہ کی پنڈلی کی طرف اشارہ قرآن میں اللہ کی چہرے کا تذکرہ قرآن میں کیسا جیسا کہ ہے بارحال وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِينِ اور ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيمِ جب لے لیتے جاتے ہیں دو لینے والے دائیں طرف بیٹھا ہوا اور بائیں طرف بیٹھا ہوا سادہ مفہوم اشارہ کس کی طرف کرامن کاتبین کے طرف اور یہ عقیدے کا مسئلہ یہ سائنس کا مسئلہ نہیں سائنس نے نہ خدا کے وجود کو ثابت کر کے دکھایا ہمیں نشانیت اللہ بھی کہتا ہے تو وہ سائنٹیفک ریسرچ سے لے رہیں گے مگر ہم عقیدے کی بنیاد پر اللہ کو مانتے ہیں محمدِ مصطفى کے بتانے کی بنیاد پر مانتے ہیں فرشتوں کو ماننا جنات کو ماننا شیطان کو ماننا کہ ہے اس معنی میں ہم اللہ کے پیغمبر کے بتانے کی بنیاد پر مانتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر مانتے ہیں نہ کہ سائنس سے قیت صابت کر کے کہ جبریل ایسے آتے تھے محمدِ مصطفى کے پاس حدیث بتائی گی اور آپ مانیں گے چھ سو پر ہیں جبریل کے وہ تو دو بھی سائنس ثابت نہیں کر سکتے نظر آئے گا اسی کو مانیں گے اس کا اور بھی مفہوم ہے مگر اس کی جڑو بنیاد میں جائیں نظر آئے گا اسی کو مانیں گے اور آپ میں کیا مانے بیٹھے آپ کا میرے ایمان شروع کدھر سے ہوتا ہے ہمارے تو ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ٹکراؤ ہے اصل میں بہرحال اس کی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے تو یہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اب دل سے پوچھیں بیان تو میں نے کر دیا میں بھی بیان کرتے رہتا ہوں آپ میں سے بھی بات ساتھی بیان کرتے ہیں ہم ترجمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں سورہ انفطار میں سے بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ رامن کاتبین لکھنے والے معزز دو فرشتے جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں کیا شبورز میں ہمیں اس بات کا یقین رہتا ہے جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو مجھے یاد رہتا ہے یہ دونوں لکھ رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے جب میں بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں تو مجھے یقین رہتا ہے اس بات کا جب میں اپنے سب آرڈنیٹس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں یہ مارڈل ٹاؤن میں قرآن اکیڈمی ہے قرآن اکیڈمی کرانچی ڈی ایچے کے علاقے کے اندر ہے میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا گھریلوں ملازمین خاور ڈریورز ہوں خان سامہ ہوں مالی ہوں چوکی دار ہوں وہ آ کر کہتے ہیں سر وہ جمعے میں تھوڑا ہماری حقوق کے بارے میں بتا دیا کریں مگر وہ صاحب لوگ آتے ہیں بالکل آخر میں تو آخری دو تی منٹ میں بیان کر دیں تاکہ ہماری بھی حقوق کی کوئی پاسداری ہو جائے اگر میرے کوئی سب آرڈنیٹ ہے میرے زیرے تحت ہے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں ہوں میں مسلمان دعویٰ ہے میرا تو مجھے یقین دیتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ دونوں لکھ رہے ہیں اسی کو ذرا پھیلا دیں کاروبار کرنے والا تاجیر ہو پڑھانے والا معلم ہو فیصلے کرنے والا جج ہو پارلیمنٹ میں بیٹھا کوئی پارلیمنٹ کا میمبر ہو سیاست کرنے والا کوئی سیاستدان ہو ریاستی اداروں کی سربراہان اور ذمہ داران ہو کسے باشد اور ہم اور آپ سب ہوں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جو یہ دونوں بیٹھے میں سب کچھ ریکارڈ پر ہے ہم ادھر چھپکے آ جائیں گے بچ بھی جائیں گے ایویڈنسز مٹا بھی دیں گے سب کچھ چل جائے گا ادھر چلے گا اندھیر نگری نہیں اللہ کے سامنے نہیں چلے گا اگلی آیت بھی ترجمہ کر لیتے ہیں کوئی بات کوئی قول انسان نہیں نکالتا مگر ایک تیار دیکھنے والا گواہ بننے والا بیٹھا ہوا ہے میرا آپ کا کوئی لفظ ان ریکارڈڈ نہیں ہے اور یہ تو اتنا چھوٹا سا کیمرہ ہے یہ ریکارڈ ہوا اور یہ ساری دنیا میں نشر ہو جائے گا اور ہزاروں جگہوں پر سیف ہو جائے گا اور سیٹلائٹ چینلز پر جو کالیٹی ہے پرانی بات کرتا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہے دیمی پروڈرام پیش کرنے کا اس کے ذیل میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں جی ہماری جو کالیٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں سو برس کی تو گارنٹی ہے یہ ایسی مینٹین رہے گی اور تو اور جو لوگ ایڈیڈنگ کافی لوگ ہوں گے جو اس مجمع میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں گے اب تو ایک فریکشن آف سیکنڈ کی بھی ایڈیڈنگ کرنی ہو کسی مقرر نے کا کہہ دیا اب وہ مقرر تو ہاتھ نہیں آئے گا تو ایڈیڈر کہیں اور سیکی اس کا اٹھائے گا اس کا کو ہٹا کے کی لگا دے گا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور حضرت انسان نے آج تک اپنی کہتے دماغ کا عوصتاً سات یا آٹھ فیصد استعمال کیا ہے یورپینز کا یا اس طرح کے قبیل کے لوگوں کا کہنے کہ آئنسٹائن شاید ٹین پرسنٹ استعمال کیا ہوگا تو سات آٹھ فیصد کی یہ کار گداری ہمارے سامنے بٹن جتنے کیمرے بھی آگئے ہیں جو خاص طور پر خاص مراحل میں استعمال ہوتے ہیں تو اللہ کے لئے کو مشکل ہے اور صرف قول نہیں اللہ کہتا ہے ذرہ برابر عمل بھی آجائے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرْوَةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرْوَةٍ شَرْنْ يَرَا اور اللہ کہتا ہے صرف عمل ہی نہیں آئے گا وَحُسْسِلَ مَا فِي الصُدُورُ سینوں کے راز بھی آئیں گے کھول دی جائیں گے تو بلک سرائر رازوں کو جاش لیا جائے گا اور یہ جو اللہ نے کہا کہ دو لکھنے والے بیٹھے میں تیار بیٹھے میں گواہ بنے میں لکھے جا رہے ہیں اللہ کو کوئی آجت نہیں کل کچھ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے مَا عَذَا اللہ اللہ کہتا ہے قرآن میں مشرقین کہیں گے اللہ کی غزم تو منافق نہیں تھے منافق کہے گا اللہ کی غزم تو منافق نہیں تھے سور مجادلہ میں اللہ کہے گا آج ان کے مو بند کر دیں گے ان کے ہاتھ اور پیر کلام کریں گے لکھاوا پیش کرے گا اللہ اقرآن کتابہ پڑھ اپنے نام اعمال کو آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لئے خود ہی کافی ہے آج حمایتی بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں گھرانوں کے اندر بھی بچانے کے لئے عدالتوں کے اندر بھی بچانے کے لئے آفیسز کے اندر بھی بچانے کے لئے اور ملکی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو بچانے کے لئے حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں سور نسا میں ایک منافق کا واقعہ آتا ہے نا اللہ کہتے ہیں آج سے تم نے جھگڑا کر لیا ان لوگوں کی طرف سے اللہ کے سامنے کون ان کا حمایتی بن کر کھڑا ہوگا اللہ کی قسم یہ ہے سارا بگاڑ کا مسئلہ یقین نہیں کہ موتانی یقین نہیں کہ خبر میں جانا یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کرنا یقین نہیں کہ کل حساب کتاب ہے یقین نہیں کہ کل ایک آنٹیبلیٹی ہے یقین نہیں کہ کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے زندگی کے بارے میں یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے یہ تو ہو گئی تسکیر ایک اور مقام میرے دل میں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ کر ایک بات کی طرف اشارہ کرو سورہ نوہ کی آیت نمبر تیرہ ہے سورہ نوہ نام سے اندازہ ساڑھے نو سو برس کے بعد دکھے دل کی پکار ہے نوہ علیہ السلام تفصیل کا موقع نہیں اسی کے تسلسل میں استغفار کا تذکرہ بھی ہے اسی کے تسلسل میں یہ بھی کہ دن رات ایک ایک کے پاس جا کے مجموع میں پرسنلین کو اللہ میں نے پکارا انہوں نے تو چادرے اورڑنین اپنے چہروں کو چھپا لیا بھاگ گئے فرار اختیار کیا پھر قوم سے خطاب کر کے کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تو پھر کیا ہو گیا تم اللہ کے اعتقاد اور وقار کا لحاظ نہیں رکھتے ہو جی باپ گھر میں کہتا ہے بیٹا تُو نے میرے اصولوں کا لحاظ نہیں رکھا باپ کو اپنے اصولوں پر بڑا زعم ہے کہ میرے اصولوں کو توڑ دی ہے تو باپ اولاد پر غصہ کرتا ہے اس ساتھ کبھی شاگردوں کے اوپر ہے نا کاروباری طبقات ہے تو سبورڈنیٹ سے کچھ کر دیا تم نے ہماری اصولوں کے خلاف تم نے ہماری مرضی کے خلاف یہ کیا تو اولاد باپ کا لحاظ رکھ لیتی کبھی کہ باپ ناراض نہ ہو جائے یہ کبھی کے اندر تنز نہیں ہے حقیقت ہے تفصیل کسی اور موقع پر کبھی سبورڈنیٹس بھی رحاظ کر لیتے ہیں ذرا اوپر آ جائیے بعض سیاستدانوں کی طرف سے بات ان کی یا ان کے افراد کی طرف سے یہ فلا ہماری ریڈ لائن ہے کبھی حکمران کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے کبھی ریاستی اداروں کے سربران کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے ہر ایک کو اپنی اپنی لائن کی فگر ہے گھر کی ادارے کی کوپٹ سیکٹر کی سیاستدانوں کی ریڈ لائن حکمرانوں کی ریڈ لائن اپوزیشن والوں کی ریڈ لائن ریاستی اداروں کے سربران کی ریڈ لائن وہ کوئی لائن ہے اللہ نے بھی کھیچی ہے تل کا حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب ہی نہ جانا تو اللہ کی حدود کے ٹوٹنے پر تو کوئی پریشانی ہے گھروں میں ٹوٹ رہی ہیں فجر میں گھر والے سورے کو فکر ہی نہیں اس باپ کو فکر نہیں جو جماعت کی نماز پہ جارے ہیں گھر والے سورے اللہ کی لائن ہے بھائی ہے نبی علیہ السلام نے بددعائیں کب کی پتے ہیں آپ کو احضاب کے باقے پہ چار نمازیں قدع ہوئیں حضور نے کیا کہا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نماز آئے کروا دی حضور نے عام طور پر یہ نہیں کا الفاظ ادا کی اس طرح تو اللہ کی لائنز توڑے چلے جارے ہیں سود کا دندہ ختم کرنے کو ہم تیار نہیں بے ہیائی کا دفان رکنے کو ہم تیار نہیں شریعت کے احکامات ٹوٹ رہیں چہروں کا رنگ بدل رہیں نہیں آپ نے بیسیوں مرتبہ حدیث یہاں پر اس فورم پر برستوں سے سنی ہو گئی اے جبرایل جاؤ فلا فلا بسی کو حلا کو برباد کرو اللہ تیرا عبادت گزار بندہ بیٹھا ہے پلک جبک نے کی مقدار کری نافرمانی نہیں پہلے اس کو عذاب میں مبتلا کرو پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا ہماری نافرمانیاں ہوتی نہیں ہماری احکامات ٹوٹتے رہے اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہ ہوا یہ میرا درد دل ہے بھائی اور یہ ہر دین کا درد رکھنے والے کا درد دل ہونا چاہیے کہاں کہاں ہمارے چہروں کا رنگ بدلتا ہے اللہ کی شریعت کے بارے میں ہمارا چہرے کا رنگ بدلتا نہیں ہے دو تین باتیں اور مختصر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے حوالے سے بہت کچھ میڈیا پر آ گیا اخبارات میں آ گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس اللہ کی بندی پر بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی والدہ سے ایک دو مرتبہ ہسپیٹلز میں کئی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بہرحال ایک بہن جو اپنے بہن کا دل سمجھ سکتی آپ اور ہم تو نہیں سمجھ سکتے اس کو یعنی آج تو ہماری بہیسی بہت سارے اعتبارات سے نمائیہ ہے لیکن بہرحال اس وقت کی مسئلہ اٹھا تو بہرحال ہم بھی اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم آج اس بہن کی حفاظت بھی کرے اس کی رہائی کا اللہ تعالی اعتمام بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے کہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی ان کے ذہنوں میں بات ہے اور اس وقت انہوں نے سینیٹر مشتاہ صاحب کو بھی جانے کی اجادت دی اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آفیہ صدیقی صاحبہ کی بہن کو اگر اجادت دے دی گئی ہے اور کچھ تھوڑی بہت معاملت ملی ہے اور اگر کوئی ہمارے مختدر طبقات یا حکمران کو سوچ رہے اللہ ان کو توفیق میں حمد کریں اور بات کو آگے بڑھا کر اس اللہ کی بندی کی رہائی کی کوشش کریں ماضی میں کچھ باتیں اس ملک میں اور پڑوسی ملک میں بھی چلیں کہ قیدیوں کے تبادلے کے آپشن کو بھی زیر غور لاکر آفیہ صدیقی کو واپس بلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے البتہ ہماری تاریخ تو بڑی اس اعتبار سے تاریخ ہے نا جنرل مشرف کے دور میں دوہدہ تین میں وہ جو وار اگینس ٹیرورزم کے نام پر ہم نے مبینہ طور پر ہماری سر زمین سے ایف بی آئی کے حوالے کیا اور اس کے بعد اس اللہ کی بندی کو افوانستان کے برگرام جیل کے اندر رکھا گیا اور جو غیر انسانی تشدد کو معاملہ وہ ہم سب کے علمے آتا رہتا ہے بس آج ہم فورٹ کر دیتے ہیں بس چیزوں کو اور شاید فورٹ کر کے بس ہمارا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ ہماری حال پر رحم فرمائے اس کے بعد جس طرح کے بھونڈے الزامات لگا کر چھاسی برس کی سزا دی گئی ہے اور ابھی بیچ سال کی تھوڑی سی رودہ جو اس کی بہن اور مشتاق صاحب کی طرف سے جو ٹویٹس وغیر آئے ہیں اس سے تھوڑا وقت آپ کو مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کس قدر ظلم و ستم کا معاملہ بارحل ہماری حکومت کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر طرح کی معاملت ان کی بہن کو سینیٹر مشتاق صاحب کو اور جو وقلہ بھی آفیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لئے کوشش کر رہا ہوں ان کو بھرپور معاملت فرام کی جائے اور اس پر آواز بلند ہو کے رکے نہ اور اللہ کرے کہ اس ہماری بہن کی رہائی کا معاملہ ہو سکے زمنا یہ کہ تروی بات میں ارس کر رہا ہوں ہمارے ہاں اس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز کا معاملہ چادر اور چادیواری کے تقدس کو پامال کرنے کا معاملہ صنف نازو کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ بعض جاگرداروں کے علاقوں میں عورتوں بس ظلم و ستم کا معاملہ یہ مستقل ظلم و ستم ہے لیکن شاید اکہ دکہ مثالوں کو چھوڑ کر اکثریت کیسز میں مغتدر طبقات کے گھرانے کی کسی خاتون کے ساتھ اکہ دکہ کو چھوڑ کر شاید ایسا نہیں ہوا تو جن مختدر طبقات کے پاس کچھ کرنے کی طاقت ہے ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے ایک پریسیز ہاں شاید ہو رہا ہے ہماری طرف سے ہو چکا بلکہ اور اس میں اس وقت جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے بار بار ہم نے دردے دل سامنے رکھا وینٹی لیٹر پر آگئی یہ بھی بات ہو چکی ہے اور جناب پہلے دور لگی تھی کہ پیٹرول تین سو پہ پہنچے گا یا ڈالر تین سو یہ بھی ہم باتیں کر چکے لیکن باتیں کرنا کافی نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کو سیریسٹی لینے کی ضرورت ہے خودکشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں آپ حضرات پڑھتے ہوں گے میں بھی پڑھتا ہوں اخبارات میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے بھوک کے مارے اس طرح کے فلاس کے مارے لوگوں کی بنیادی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں زندگی اجیرن جو ہو چکی ہے بارال حکمرانوں کو ان کی غلط پالیوسیو پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جو سارا بوش ٹیکسس کا ڈیریکلی عوام پر ڈالا جا رہا ہے اس کو مقدر یا صاحب اثر طبقات کی طرف اس کو ڈیورٹ کریں ہم نے یہ بھی کہا کہ بریکریسی کے اندر جو اتنے پرکس اور بینیفٹس اس قوم کے ٹیکسس کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں ان کے اوپر بوش ٹالنے کی ان کو بوش کیا ڈالیں ان کو کم کرنے کی بات کرو تک کہ عوام کو جینے کا حق ملے اسی طرح جو انڈائریک ٹیکسس یو مینیفیکشنرز وغیرے پر آئیں گے وہاں بھی ہماری ایک ریکیمنڈیشن یہ کہ پرائیس کنٹرول کا میکانیزم ہونا چاہیے ورنہ مینیڈریکچر تو بہت سادہ سادمی ہے وہ کہتا ہے اچھے یہ بڑھ گیا ہے معاملہ تو وہ اپنی پرائیس کو بڑھا دے گا پھر وہ مجھ پر آ رہا پر عوام پر ہی آ رہا ہوگا وہ پرائیس میکانیزم کنٹرول یا اس کا چیک انڈ بیننس کا معاملہ بھی ہونا چاہیے اللہ کی جو ریڈ لائن ہے ہم وہ کروز کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سود کے خاتمے کے لیے سیریسنس نہیں دیکھ رہے ہیں یہ مستقیل ہمارا تقادہ ہے جب تک وہ وفاقی شریعہ دالت کے فیصے پر واقعتاً عمل درامت نہیں ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ساتھ جنگ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا یہ ہمارے حالات صدرنے والے نہیں ایک بہت بڑا پہلو ہے اس ملک کو پتہ نہیں پچھتر برس تو قائم سال ہو چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنے ملٹیپل ٹائم اس کو لوٹا گیا وہ لوٹیوی دولت کہیں واپس آتیوی نظر نہیں آ رہی آئے گی تو اس قوم کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیز سے ریلیف ملے گا اگر بات چل رہی ہے کہ آئے میں تو آنکھیں دکھا رہے تو اس نے آنکھیں دکھا نہیں وہ پھول دھوڑی پیش کرے گا آپ کو اور مجھے سیدنا علی نے فرمایا غلام مخروض یہ ہے وہ غلام ہوتا ہے غلام کا کام ہے یسر یسر تو خیر بات کہیں ایک دفعہ ہمت پکڑیں امریکہ سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کا معاملہ ہو ہمت پکڑیں گے اللہ کی طرف توجہ کریں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اصل مسئلہ اللہ کے نام پر لیے گئے ملک میں شریعت کے نفاظ کی طرف پیش قدمی یہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کس کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک خوشخبری میں آپ کو سنائے دیتا ہوں تاکہ کوئی مصبت پہلو بھی سامنے رہیں تو دل بڑا ہوتا ہے اور آدمی کوشش کرتا ہے چاہتا ہے کہ محنت ہو آپ میں سے بہت سارے حضرات کے وہ بچے اور بچیاں طلبہ و طالبات جو نوی کے اگزام دے چکے ہیں اس سال بورٹ کے آپ نے دیکھا ہوگا پچاس نمبر کا قرآن حکیم کے ترجمے کا کمپلسری پیپر ہوا ہے آپ لوگ علمیں ہیں ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں کو علمیں ہیں آچھا کتنے لوگوں کے بچے نائن کلاس کی اگزام دے تھے اس سال وہ ہاتھ کھڑا کریں آچھا وہ بھی کم ہے چلیں ٹھیک ہے جی تو میں سندھ میں کراچی میں رہتا ہوں میرے بچوں کو موقع نہیں ملا سندھ کی گورنمنٹ نے فیصلہ نہیں کیا میں بھارہاں یہاں پہ کہتا رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے پشلی حکومت نے بھی فیصلہ کیا تھا اور اس وقت کی حکومت نے بھی جاری رکھا اور کے پی کے میں بھی تو خوش آئند بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اس سال نوی جماعت کے بورڈ کے فائنل ایگزیم میں کمپلسری پیپر ہوا ہے پچاس نمبر کا ترجمہ قرآن کا اور اب جو انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہوں گے اس میں بھی گیاروی جماعت میں اس سال پچاس نمبر کا کمپلسری پیپر ہوگا پیشے سے محنتیں ہیں ایک ادارہ کراچی میں اس سے میں مصرح کو الحمدللہ کچھ حکومتی سطح پر جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر رتا فرمائے اور پنجاب اور کے پی کے میں یہ کہ اگلے سال دو ہزار چوبیس میں نوی سے گیاروی چارہ سالوں میں قرآن کے ترجمہ کا کمپلسری پیپر ہوگا آپ دعا کریں کہ اس سسٹم میں بات آئے وہ رہے تو بہتر ہوتی جائے گی اور دعا کریں آگے گل گل بلتستان ہے آزاد کشمیر ہے بلتستان ہے اور سندھ اللہ ان کو بھی توفیق دے ایک اور خوشائین بات پنجاب میں دو سے تین سال پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جیز صاحب نے بہت زبردست رسیشن ریا تھا اللہ ان کو جزائے خیر رتا فرمائے تو پنجاب میں ہلجل ہوئی تھی اور یہ کام ہوا ابھی پشاور میں ہائی کورٹ نے لوگوں نے گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی جیز صاحب نے آرٹیکل تھرٹی ون کا حوالہ دیا پاکستان کے آئین کا حکومت کی ذمہ داری قرآن و سنت کی تعلیمات کی سیکھنے کے مواقع فرام کرے اللہ انجس صاحب کو بھی جزائے خیر دے لیکن ججمنٹ سے پہلے وقلا ہوتے ہیں وقلا کی پیچھے محنت ہوتی محنت کی پیچھے ادارے ہوتے ہیں ان سب کو اللہ جزائے خیر دے بلوچستان کی بھی ہائی کورٹ نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ بھائی باقی صوبے کر رہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے آپ کو بھی کرنا چاہیے آپ دعا کریں اللہ سندھ والوں کو بھی غیرت عطا فرما دے جہاں میں کراچی میں رہتا ہوں آپ دعا کریں یہ سسلہ چل پڑے اگر اس قوم کے بچے قرآن کا ترجمہ نہیں تھوڑی بہت تشریبی ہے اگر یہ گزر جائیں اگلے دس پندرہ سال کے اندر تو پچھتر میں نہیں گزرے اللہ خیر فرمائے گا ایسی مصبت باتیں آئیں ان سے ہمیں امید قائم کرنی چاہیے ہمت پکڑنی چاہیے اپنے حصے کا کام ہم کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين